نمبر ون سرکار جردہ ماغے جباب ایسے میں جس دن سرکار کسانوں کے بینک کھاتے میں راج کا بھکتان کرے گی اس کے اگلے حدید یعنی اکیس اگس کو تیجہ پڑھا ہے جائے میں ہم اپیس سرکار تیجہ کے پہلے کسانوں کے کھاتے میں پیسے ڈالنے کی رجنا پہلے ہی بناتے گی بہرار کرج کے جریعے ہی سہی لیکن سرکار کسانوں کے ساتھ نیائے کرنے جا لے گی لیکن کرج کو لے کر جنتہ سے کیے وعدے پورے کرنے پر بپکس سرکار کے خلاف آکرامک ہو چلا ہے بیجی پی کا کہنا ہے کہ سرکار کے کرج لینے سے راج کرج کے بوش کلے اور تک جائے گا مدہ بڑا ہے اور راج کے کسانوں کے ساتھ بکتی بیوستفا سی کر رہا ہے ایسے میں آج ہم اس پر کچھ اچھا کریں گے ہی ساتھ ہی روک کریں گے مدھ پردیس کا جہاں کرونا سنکورتال میں اپنی جان جوکی میں ڈال کر کام کر رہے چیتک ساتھ پساسل سے پریشان ہے درسل لا پرواہی کو لے کر ریوہ اور ملسہ میں دو ڈاکٹر نیلم بٹھ ہوئے ہیں حالانکہ اس نیلم من کو لے کر میڈیکل ٹیچرز ایسنسیشن مکھر ہو گیا ہے معاملے میں اس نے چکستہ سچھا منتری کو پتر لکھ کر اپنی پیرا بیعہ کرتے ہوئے سرکار کو چیتابنی بھی بھی ہے کہ اگر ڈاکٹروں کا نیلم من واپس نہیں لیا گیا تو اس سڑک پر اتر کر سرکار کے خلاف حلہ بولے گی ایسے میں سوال یہ ہے کہ جب کرونا کال میں ڈاکٹر اور پورا میڈیکل اسٹاف اپنی جان کی پرواہ کیے بنا مریضوں کا علاج کر رہا ہے اس پر پساسل کا اس طرح کا رویہ کتنا افتیت ہے کرونا کال میں اگر کہیں ڈاکٹر ہرکار پر چلے جاتے ہیں تو پہلے سے دیگرے حالات کیسے کام ہوگا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسپتال میں اب دوستخواں کو لے کر اصل جنمیداری کس کی ہے آج یہ بھی ہم جانے کوئی کوشش کریں گے لیکن سوال اچھتیس گر کے ساتھ کرتے ہیں جہاں تل سے نیائے ہونے جا رہا ہے اچھتیس گر میں بھوپیر سرکار راجی کسان نائے اوجنا کے پہت کسانوں کو دھان بونس کی دوسری کس پینے کے لیے تیرہ سو کروڑ کا کلچ میں رہا ہے اس کے لئے سرکار چار سال کی پتبھوٹیوں کو نیلام کر رہی حالکہ سال دوہزار بیس کا یہ پہلا کلچ ہے لیکن سرکار اس کے پہلے بھی ہزاروں کروڑوں کا کلچ یہ چکی جائے وہیں اب وعدے کو پورا کرنے کے لیے پھر سے لون لیے جا رہا ہے تو ایسے میں سرکار کو اب بپکس نے بھی اپنے نشانے پر لے لیا ہے بی جی پی کا کہنا ہے کہ کلچ لینے کہ اگر یہی سکی رہی تو راج کلچ کے چال میں بوری طرح سے پھر جائے سرکار کے کرج لینے پر ہو رہی سیاست پر چلچہ سنو کریں آئیے اس کے پہلے کی اپنے سکو آردھک سنکٹ سے جوج رہی چھترکر کی بھوپیش سرکار ایک بار پھر کرج لینے جا رہی ہے سرکار کرج کی اتھراشی سے راجیب گاندھی نیائیو جنہ کے تحر کسانوں کو بونس بات لے گی چار ساتھ کی پرتبھوٹیوں کو نیلام کر کور بینکنگ سالویشن کے ذریعے سرکار کو ریجر بینک سے کرے تیرہ سو کروڑ کی راشمی دیکھ اس میں دو سو کروڑ ملا کر پندرہ سو کروڑ روپے سے دوسری قصد کا بھوپتار کیا جائے گا سرکار کے کرج لینے پر بی جی پی نے نشانہ ساتھا ہے راجیب گاندھی نیائیو جنہ کو انجیائیو جنہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جن کسانوں کو دنسمر میں بونس کا پیسہ ملا تھا وہ اب تک نہیں ملا ادھر بی جی پی کے وار پر پلٹ وار کر کانگریس نے کہا جس پارٹی نے کسانوں سے یہ باتیں پورے نہیں کیے وہ اب قسموں سے روپیس سرکار پر سوال اٹھا رہی ہے سرہ ہزار سات سو تیس کروڑ پہلے سے آئی اب بارہ سو کروڑ پھر یہ بجٹ کے درشتی سے بارہ ہزار کروڑ کا اور یدھی کرج لیتے ہیں تو اس سب سے کرجیلا پردیش بیس سال میں کہا جائے گا اور اس کرج سے اوبرنے کے لیے ہم کو کم سے کم پئیتیس سال لگیں گے جس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے دو ہزار تیل میں کرج مکت پردیش ملا کا بھاج پر انہوں نے راجی سرکار کو کرجدار بنایا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کس بھو سے کانگریس سرکار پر سوال اٹھاتی ہے کرج لیکھر پردیش کے کسانوں کے ساتھ میای کر رہی سرکار پر بیبکس کے آروپوں کا کیا اثر ہوگا کیا بھوپیش سرکار کے سیسلے سے راجی کے اندادہ سنتوشت ہوگی یا سرکار کرج کے چال میں فلچائے گی یہ دیکھنا اہم ہوگا سوراج ایکسپس کے لیے رائیپور سے آشیش کی بارکیں پہنڈ تو کرش سے نیائے اس مدعے پر چلچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ رائیپور سے جل گئے ہیں کانگریس پروپا سریل شرما جی ہیں بیجی بی برکتہ کدارنات گوپتا جی ہیں ورش پتکار راموطار کیواری جی ہیں آپ سبھی کا ہمارا سواگت ہے ساتھ ہی بھوپال اس کے لئے موجود ہیں ورش پتکار راموطار کیواری جی ہیں پہلے کدار جی آپ سے ہی ہے اس بات کے تو کسی ہونی چاہیے کہ کسانوں کو دوسری آپ ہی بان کر رہے تھے کہ کسانوں کو کسپ جلدی جلدی دی جائے وہ پھر سرکار نے وادے کے مطابق دوسری کسی جاری کرنے جا رہی ہے جلدی ہی بھی اس تاریخ کو دیکھئے ہم کو بہت خوشی ہوتی اگر جیسا ان کے مینیفیسٹوں میں تھا کہ یہ پچیس سو روپے دھان خریدی کی قیمت دیں گے پرنتو دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے دھان خریدی کی قیمت کا پیسہ دھان خریدنے کے چھ مہنے بعد تک آج چھ مہنے ہو گئے آج تک پیسہ کسانوں کو نہیں دیا اور جب دینی کی بیاری آئی تو اس کو چار کسٹوں میں باٹ دیا پہلی کسٹ ہی دی گئی ہے دوسری کسٹ کے لیے سرکار کو تیرہ سو کرون لون لینا پڑا تو آخر کسان نے جب دھان بیشا اور اس کو پیسہ آج تک نہیں ملا اس کا پورا تو ایسا بیش دیکھا کیا پائدہ ارے کیا پردیش سرکار سرکار جسے کہتے ہیں وہ بھی کسان میرے کسان بھائیوں کی مہنت کی اوپج کو ادھاری میں خرید رہی ہے یہ ادھار کی خرید ہو گئی 36 گھر پردیش کی یہ ہی سٹی ہو گئی آرٹک کہ کسان بھائی جو مہنت کا اور پسینے کا پیسہ چاہتا ہے اور فسل لوگ آتا ہے اس کو بیچتا ہے یہ سرکار سرکار ادھار میں خریدتی ہے سرکار کوئی چیز کبھی ادھار میں بیچتی نہیں چیدار جی ہم یہ جانا چاہ رہے ہیں چیدار جی ہم یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ سمرتھن مول جو ہے جو سکین سرکار نے کہا کہ سمرتھن سترہ سو اٹھارہ سو جو بھی ہے یہ پچیس سو سمرتھن مول سے ادھیک مخرید رہے ہیں اس کی قسط بقائیہ ہے کہ اٹھارہ سو روپے بھی نہیں دیا ان میں دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ سمرتھن مول لے جو بھی ہو انہوں نے وعدہ کیا اور ووٹ لیا چیدار چیدار کمپنی کے آدھار پر ووٹ لوٹنے کے لیے انہوں نے منیفیسٹو بنایا کانگریس کا جو بھوشنا پتر تھا جو وعدہ پتر تھا جو سنکل پتر تھا جو گائے کی پونچ پکڑی تھی جو گائے کے اوپر ہاتھ رکھے قسم کائی تھی جو گنگا جل ہاتھ میں لے کر قسم کائی تھی تو اس میں سمرتھن مولے کو پورا دیں گے اور باقی قسط میں دیں گے ایسا کہا تھا کیا تو کیا یہ چیٹ فنڈ کے آدھار پر ووٹ روٹ لیا کسان بھائیوں کا ادھار میں دھان خرید کے اور اس کے بعد دوسری بڑی بات ہے ترپاٹی صاحب جو میں آپ کو دھیان دلانا چاہتا ہوں جیسے کانگریس کے ورش پروکتہ کہہ رہے تھے کی کرج مکت سرکار ملی تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کی چار سے پانچ ہزار کروڑ کا حصہ کرز کا ملاتا چھتیز گڑ کو اور اس کے بعد پندرہ ورشوں میں سرکار نے صرف پیتالیس ہزار کروڑ روپے کا کرز لیا اگر سال میں دیکھیں تو تین ہزار کروڑ ہوتا ہے ابھی دیڑھ ورش گجرے ہیں دیڑھ ورش میں اگر کرزے کو دیکھیں گے تو سترہ ہزار سات سو کروڑ کا کرز ہو چکا اور تیرہ سو کا لے رہے ہیں مطلب انیس ہزار کروڑ اگر میں ایک چھ مہی کی بات کروں تو چھ مہینے میں صرف انہوں نے چھ ہزار کروڑ چھ ہزار کروڑ کا کرز لے لیا چھ مہینے میں سال میں بارہ ہزار اور ڈیڑھ سال میں انیس ہزار کروڑ تو اگر اس کو ہم پانس سال میں دیکھیں گے تو یہ صرف پانس سال میں تیس سے چالیس ہزار کروڑ کا کرز ہو جائے گا جو بھانچپا نے پندرہ ورشوں میں لیا تھا اور اتنے وکاس کے کام کیے تھے تو میرے کہنے کا مطلب کرزہ بھی لے رہے ہو کرزے میں بھی ڈوبا رہے ہو کسان کا دھان اُدھاری خرید رہے ہو آخر پیسہ جاک آ رہا ہے سلیہ ہم سرینجی سے بات کر لے رہے لیکن کدار جیہ اٹھارہ سو آپ نے کہا کہ کسانوں کی محنت کی کمائی یہ اُدھاری ملے رہے ہیں وہی اماں آپ سے سوال کیے تھے کہ اٹھارہ سو تو دیا انہوں نے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا مینی فیسٹوں میں کہ ہم سیس راسی جو انتر ہوگا پچیس سو ہم لیں گے تو اُس پچیس سو میں وہ کسٹ میں دے رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہ کیا آپ پندرہ سالوں میں کبھی سمرتھن مولے سے اترکت آپ نے کسانوں کو بونس بیا ہے کیا جی ہاں دیا ہے ٹھیکل دیا ہے کسان بھائیوں کو تین ورش تک لگاتار بونس دیا اور جو دو ورش کا باقی ہے وہ اس سال کے بجٹ میں پرستاویت تھا اور وہ جب یہ سرکار بنی تھی اس کے بعد دیا جانا تھا وہ بجٹ میں پرستاویت ہے وہ پیسہ بھی آج تک کسان بھائیوں نے کوئی نہیں ملا آپ نے ٹھیک پرس میں کیا ترپانٹی صاحب دو ورش کا جو بونس کا پیسہ باقی تھا تردیش سرکار اس کو دینا چاہتی تھی بجٹ میں پرستاویت بھی کیا ڈاکٹر رمن سرکار نے اور یہ نئی سرکار بننے پر دینا تھا پرانتو یہ سرکار آتے اس کو بھی گول کر گئے شدار جی بہت ہوتا تو بجٹ میں پرستاویت ہے بجٹ میں پرستاو کیا ہماری نیت صاحب تھی ہم دیتے پر یہ تو نہیں دے رہے بجٹ میں تو پرستاویت گیا کسی کو گھٹ سے تھوڑی دینا ہے بجٹ میں پرستاویت ہے دے دو مطلب آپ نے بجٹ میں پرستاو رکھا تھا اگر سرکار آگئی تو ٹھیک ہے دیکھیں دھیرے دھیرے نہیں آئی تو یہ جانے اُدھاری ان کے سر پر ڈال دیا آپ نے بجٹ میں پرستاویت تھا بجٹ اُدھا کر بیک لیجئے بجٹ میں پرستاویت تھا لیکن سرکار ہی بدل گئی اُدھاری ان کے سر پر آگئی نا سورین جی کے اُدھاری کا سوال نہیں ہے اُدھاری کا سوال نہیں ہے انہوں نے سرکار آتے ہی پہلی بار پچیسٹو روپے میں نگدی میں دھان خریدا سرکار پیسہ چھوڑ کے گئی تھی جب نگدی میں خریدا پارٹی ساپ پہلی خریدی تو سرکار بنتے ہی ہوئی ہے اُس سمیں تو تیجوری بھری تھی چھتیسگڑ مہتاری کی اور انہوں نے دس دن میں دھان پچیسٹو روپے میں خریدنا شروع کر دیا اور پیسے پورے مل گئے جو ڈاکٹر رمن سنگھ نے چھتیسگڑ مہتاری کے وکاس کے لیے رکھے تھے اور اُس کے بعد جیسے ہی دوسری خریدیا ہی کڑجیا لینا پڑ گیا تو پیسہ تو تھا اب کہاں چلا گیا کڑجے کا پیسے کا بھی پتا نہیں سرینگی بات بھی صحیح ہے ٹھیک ہے آپ کسانوں سے وعدہ کریں آپ نے گھوشنا پتر بناتے سمیں کیا آپ نے آقلن نہیں کیا تھا کہ ہمارے چھتیسگڑ کا خود کا ریسورسز کیا ہے چھتیسگڑ کی جو بجٹ کی سکتی ہے وہ کیا ہے اس کا آقلن کر کے وعدہ کرنا تھا کڑج جی کا کل ملائے کے لبیلواب یہی آروپ ہے آپ کے ٹھیک ہے کرز کھل سے لے رہے ہیں کسانوں کے لیے لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کل بجٹ چھتیسگڑ کا ایک لاکھ کروڑ کا ہے لگ بھگ اور لگ بھگ پچاس ہزار کروڑ کا کرز ہو چکا ہے کہ باتھی جی کہ کنار بھائی نے اہم ساری باتیں کہیں اور سب بات کے جواب دینا مناسب بنتا ہے مگر آدمی دیویٹ میں سمیں کم پڑ جائے گا جتنے بھولے بنتے ہیں ہاں کی جانتا پارٹی سمیں چھتب ہو جائے میں تھوڑا سن لیجیے مگر آئی اس میں جو بات پیش پکا رہا ہے پیش کو میرے بولنے کے دیوی پڑے گا کچھ لے سامنے کاملیٹ پارٹی چناؤ جیتی چناؤ جیتنے کے بعد پچیس پیادان کا بھاؤ دیا اس سمیں لوگ سکاں کے چناؤ آمنے تھا تو کینڈر کی بھارٹی جانتا پارٹی سرکار نے ہم کو بہت آڑا پیشا نہیں لگا اس سال جب ہم پچیس پیادان کا بھاؤ دینے کے لیے تک پر ہوئے کینڈر کی سرکار نے کہا کہ اگر آپ پچیس پیادان کا بھاؤ دیں گے ہم آپ کے آنگے چاوال نہیں خرید کیے اس کانڈر سرکار کو بجبوری میں اٹھالہ سو پچاس روکے کے سمٹھن ملے ہے اس کے آدھار پیادان تارید نہ پڑا کشانوں سے کیا ہوا اس کو پورا کرنا ہے اس لئے ہم نے آنٹا کی راستہ سو پچاس ہوگی ہے سو پچاس ہوگی ہے اس کو چار قسم میں دینے کا نیڑنے کیا چار قسم میں دینے کا نیڑنے کر کے ایک قسم دے چکے ہیں کسانوں کو جن جن سمائے میں آوشکتہ پڑے گی آگے دیوالی آنے والی ہے آسل کٹائی آنے والی ہے آوشکتہ کے انظر کسانوں میں بڑی پرسنیتا ہے بڑا سنتوز ہے یہ کہتے ہیں کہ بجٹ میں پراؤدان تھا اس نے ہم نے بونس نہیں کیا آہ ان کے بجٹ میں موبائل کا پراؤدان ہو نہیں تھا مگر اس کے لئے کرجہ لے کے انہوں نے موبائل باٹ دیا ان کے بجٹ میں ٹیفن باٹنے کا پراؤدان نہیں تھا مگر انہوں نے کرجہ لے کے ٹیفن باٹ دیا یہ بات ان کو یاد نہیں آتی چھتیل گھڑ کسانوں کا پردیش ہے کسانوں کو جب پچیس سو روپیہ کا سان کا باو ملنا ہے تو ان کو بڑے تقلیف ہوتی ہے ان کو یہ دکھائی دے چاہے گی کہ سرکار کرجے میں پھر جائے گی سرکار مصیبت میں پھر جائے گی اے بھائی آپ اپنے کہنے کی سرکار کو دیکھ لیجئے کتنے بڑے مصیبت میں دیش کو پسا دیا اے کم سے کم ہم مہل چوکسی تو تیار نہیں کر رہے ہیں ہم کم سے کم درہ طرح کے جو کرجہ لے کے بھاگ جانے وہ بجٹ میں مالیا تو تیار نہیں کر رہے ہیں ہم تو ایسی ایسا کرجہ لے رہے ہیں اپنے کسانوں کو دے رہے ہیں ان کے جیگ میں پیسہ جائے گا دنیا مالیا صاحب آپ کے سامنے پر کرجے لیے تھے UPS سرکار میں کرج زیادہ لیا تھا بھاگیا تھا یہ انڈیا سرکار میں لیکن کرج لیا تھا UPS سرکار میں جی نہیں نہیں کرج ہم نے لیا تھا تو کیا باتولی کرنے کی ذمہ داری بات کی سرکار کی نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں یہ کرج لینا دینا غلط بات کرج لیے رہے ہیں ہم اپنے کسانوں کو دینے کے لئے کرج لیے رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں 36 ڈال میں آج کرونا کا سنکر ہے بیاء پار ادیوک بند ہے GSP کا پیسہ نہیں مل رہا ہے اور ہم کو کسانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے اور کسانوں سے کیا ہوا وعدہ اس کے پورا کرنا ہے کہ کسانوں کے جیگ میں پیسہ ہوگا 36 ڈال کا بیاء پار چلے گا 36 ڈال کا ادیوک چلے گا آپ آج دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں ادیوگ بیاپار میں منلی ہے سختیل گھر میں آج بھی بیاپار ادیوگ اپنے برابری کے اس طرح پر چل رہا ہے یہاں روجگار کا فریجن ہو رہا ہے یہاں پر سب طرح کی کھٹالی کی اس جتی ہے کیواہ کرونا کے یہاں کوئی سمسیا نہیں جی کھدار جی نے کہا ہے کہ جتنا انہوں نے پندرہ سالوں کا آکنل لگاتے ہوئے ہر سال تین ہجار کروڑ کی بات کہی ہے کہ تین ہجار کروڑ کر جا لیا ہر سال لیکن آپ کے ابھی 20 مہینے 22 مہینے ہوئے ہیں جتنا آپ نے کرج لے لیا ہے اس ریسیو پہ اگر آپ جائیں گے تو ہمیں لگتا ہے 1,00,00 کروڑ پہن جائے گا کھدار جی کا یہ آروپ ہے دیکھیں سرپاٹے جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے گنگا جل کی لے کے قسم کھایا تھا کہ کسانوں کا کرجہ ماف ہوگا سرکار بنتے دو گھنٹے کے اندر کسانوں کا کرجہ ماف ہوا یہ ایک بڑی رقم چیز مگر کرجہ ماف ہر سال نہیں ہوگا یہ غلط پرسپچن دے کر کے جنتہ کو بلاؤے میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں کرجہ ماف ایک بار ہوا انتر راتی کی جو پچیس سو روپے ہے وہ ہم کو دینا ہے چھے سو پچاس روپے کے جو راتی ہے اس کی بیوستہ سرکار کر رہی ہے اور چھے ہزار کروڑ کے آس پاس ہوتا ہے اس رقم کی بیوستہ کر کے سرکار اپنا وعدہ نبھائے گی کسانوں کو پیسہ دے گی ابھی پھل حال کرونا کی اسکتی کو دیکھتے ہوئے جی ایسٹی وصولی کو دیکھتے ہوئے تمام ان سمسیاؤں کو دیکھتے ہوئے ان پرسکتیوں میں اگر کرجہ لے کے بھی کسانوں کو دیا گیا وچن پورا کیا جاتا ہے اس کے لئے سادو آگ دینا چاہیے ہمارے کہدار بھائی کو خوش ہونا چاہیے چھے چھے دل کے کسانوں میں ایک آس پر سواز بڑھا ہے ان کی مالی حالہ سودری ہے آج وہ خوش ہونے کی اسٹیسی میں ہے تو کیا تچوین کی بات ہے ترپاٹھی جی بہت ہی اچھا وشاہ ہے اس سمائے دیش کے سامنے جو ہے جو آپ نے چنا ہے اس سمائے وکاس اور کرج اور نیتاؤں کے اپنے گھوشنا پت ایک بیعا پت چھنٹا کا وشاہ ہے جی زیادہ تر جو ہمارے خرج جا رہے ہیں چاہے کین سرکار کے اور یا راج سرکار کے وہ نیتاؤں کے اور نیتاؤں کی سرکشہ نیتاؤں کے ویتن نیتاؤں کی سویدھائے اور کرمچاریوں کے ویتن پہ ہی نہیں کر رہے ہیں کین سرکار اور راج سرکار دونوں کے پچھلے ایک دسک کے اگر آپ کرجوں کے آقلن کریں گے چاہے کوئی بھی راج ہو چاہے کوئی بھی سرکار ہو لگتار ہر راجوں کی لگتار کرجیں بڑھتے جا رہے ہیں کرجیں کس طرح سے بڑھ رہے ہیں جو اپنی ایک طرح سے پھری دینے کی یوزنہ زیادہ لاب دینے کی یوزنہ ہے اس کے قرآن ہر راج کی اپنے کرج بڑھتے جا رہے ہیں دوسرے سنسادھن جو ہے لگتار کی یوزنہ بوٹ لینے کی یوزنہ بوٹ لینے کی یوزنہ کہیے آپ دینے والی یوزنہ کو جی کھدار بھی آ رہے ہیں ایک منٹ بعد اب انتہ پوری آ جائے دیکھیں اس طرح سے دھیرے دھیرے سرکاریں فری میں دینے کی یوزنہ جو لگتار کرتے جا رہے ہیں اس کو کرن کرج بڑھتے جا رہے ہیں اب ویتن سویدھائیں اور تھوڑے بہت وکاس کے کام اس کے اردگیر جو ہے راج اور کینسرکار جاتے جا رہے ہیں یہ چنٹا کا بھی سائے ہے لگاتار جس طرح سے کرج بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے آرثیت سانسادن نہیں ہے جس طرح سے اپنے جس طرح اس جو ہے وہ کھوزنے کی جو ہماری اچھا سکتی ہے وہ کم ہے تیسری بات اس سمیہ کرونا ہے تو کرونا کے سنکٹ کے کاران چاہے کینسرکار ہو یا راج سرکار وہ آگھامی جا کے اور بڑی ویتی اسٹیتی خراب ہونے والی ہے تو ایسی اسٹیتی میں کیا کریں اور کیا نہیں کریں یہ ایک بڑی سمجھ سے آنے والی ہے جہاں تک چھتیز گر کی بات ہے چھتیز گر جو خرچ ہو رہے ہیں وہ کسی کسی کے کسانوں کو ان کے اتبادن کے زیادہ سے زیادہ لاب دینے کی جو یوجنا ہے بچہ ہے کہ ان سرکار کی اور راج سرکار کی دونوں کی رہتی ہے اور اس پر نیتاؤں کے کرنے کے لئے ایک کرج لے رہی ہے تو ہم اگر دیکھ رہا بھی کرونا میں سب سے زیادہ جو اناج کی بات ہو رہی ہے اناجوں کے جروت چیزیں کھانے کی ہو رہی ہے تو یہ اتبادن آج کسان نے کیا ہے اس لئے یہ بھارت سروائیو کر پا رہا ہے تو بڑی سمجھ سے جو ہے وہ کرج لینے کی ہے مگر یہ کرج کس کے لئے لے جا رہے ہیں کسانوں کو ان کے اچھت ملے دیے جا رہے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس میں ہو رہے ہیں زیادہ تر ستہ داری دل کوئی بھی ہو وہ نیرمانوں میں خرچ کرتی ہے اور نیرمان کے لئے ہی خرچ میں ان کے اپنے پالٹی کا پھرنڈ بنتا ہے ان کے فائدے بنتے ہیں تب یہ ڈائریکٹ پیسے دیے جا رہے ہیں تو یہ یو جنا کا زیادہ تر نیتاؤں کو فائدہ ہو ان کے اپنے وعدے پورا کرنا ہے اس لئے ان کے سامنے ایک وقتی سنکٹ تو ہے مہر ایک بڑی چنوٹی بھی ہے اس چنوٹی کو فیش کرتے ہوئے اور ایک نیا جو چنوٹی آیا کروڑا کے قرن جس طرح سے پیسے آ نہیں رہے ہیں بجار میں چلن ہے ہی نہیں ہے تو ان کے قرس انگرہن کم ہو رہی ہے تو یہ ساری سمجھے ہیں لگتار پڑتی جاری ہے ایسی ستیچی میں یہ سمجھے ہیں اور بڑھے گی اس سمجھے کے نپٹنے کے لیے بھی سرکاروں کو سوچنا ہوگا آنیتہ وکاس کی جو کام ہے نچھت طور پر انرود دوں گے بلکل کھڑاری جی اس سے کہا جاتا ہے یہی کہ اگر کوئی دیس یا کوئی پردیس ڈبلپ کرتا ہے تو اس میں ہمیسا گھاٹے کا بجٹ ہی بجٹ پرستط ہوتا ہے یہ مانا جاتا ہی ایک سنکیت ہوتا ہے کہ گھاٹے کا بجٹ اگر سرکت ہوا ہے تو نرمارکار یا بکاس ہو رہا ہے وہاں پہ ایسا آرثی نسیسکڑوں کا ماننا ہے لیکن کھڑار جی سوال یہاں یہ ہے کرج آپ نے لیا یا کانگریس لے رہی ہے وہ الگ مددہ ہے اسٹیبلشمنٹ میں جب تک آپ کمی نہیں لائیں گے ایک ریشیو ہوتا ہے پچاس سے پچپن پرسنٹ اسٹیبلشمنٹ میں اگر خرچ ہے آپ کے سمجھ بھی یہ خرچ ستر پرسنٹ تک لٹھا چلا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ میں آپ کہیں اور کٹوٹی نہیں کر سکتے ہیں آپ دکاس کاریوں میں نرمان کاریوں میں کٹوٹی کریں گے تو نسید ہی پردیش نشارتا جائے گا اگر کہیں کٹوٹی بھی کٹوٹی بھی کر سکتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ میں آپ کے سمجھ یہ ایک سر پرسنٹ کے کہیں پہنچ گیا تھا اب کتنا ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ میں ہی آتا ہے تو آپ کے سمجھ بھی ایک سر پرسنٹ تھا کدار جی دیکھیں بہت سیدھی بات ہے کہ اگر بجٹ ہے ایک لاکھ کروڑ کا اور کرزہ لیا جا رہا ہے تو کسانوں کو پچیس سو روپے پورا پیسہ ایک ساتھ ملنا چاہیے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں پہلی بار جب انہوں نے دھان کی خریدی کی سریپاٹی صاحب تیواری جی کو بھی یاد ہوگا تو کرز لینا نہیں پڑا دھان خریدی کے لیے پچیس سو روپے سے پورا پیسہ ساتیس گڑ مہتاری کی تیجوری میں تھا کسان بھائیوں کو دے دیا گیا اس کے بعد اڑتالیس سو وکاس کے کاریے جو چل رہے تھے انہوں نے کہا کرزہ محافی کسانوں کے پیسے اڑتالیس سو جو نئے وکاس کے کاریے تھے پورا نیت چل رہے تھے انہیں روک دیا نئے وکاس کے کاریے تو چالو کرنے کی بار چھوڑ دیجئے سارے وکاس کے کام رک گئے پیسہ وہاں جو جانا تھا وہ بھی نہیں گیا اور وکاس عورد ہو گیا ہے دوسری بات کسانوں کو بھی ایک ساتھ پیسہ نہیں ملا چار پانچ قسطوں میں جا رہا ہے تیسری بات آپ بارہ سنسدی سچیو ہم نے بنایا تھے آپ کہہ ہم ویو کو روکیں گے اور پندرہ سنسدی سچیو بنا دیئے آپ نے نگم منڈل کرونا کال چل رہا ہے آپ کہتے ہیں ویتیہ سنکٹ ہے اور چالیس پچاس تو آپ بنا کے دھر دیئے اور دوسوں کی تیاری ہے دو چار دن میں گھوثنا ہونے والی ہے تو بولنا کچھ کرنا کچھ بتانا کچھ یہ کانگریس کی نیتی رہی ہے اور جہاں تک ویتیہ گھاٹے کا سوال ہے بجٹ میں تو وہ فکس ہے یہ تو بیسے کی بات ہے آرثیق بات ہے بجٹ مانے اس میں ٹوٹل کا تین پرسنٹ ڈیفیسٹیٹ سے جیادہ نہیں ہونا چاہیے تھری پرسنٹ اور جو کانگریس نے پہلا بجٹ ہی پرستوط کیا وہ سکس پوائنٹ سیون پرسنٹ کے اوپر ہے ان کا فیزیکل ڈیفیسٹ جو ڈبل سے جیادہ ہو گیا جو کی ہم کو کالے بجٹ کی اور لے جا رہا ہے میں کہوں گا کہ آنے والا آرثیق سنگٹ ایک کالے دیوست کے روپ میں پردیش میں نہ آ جائے اور یہ آنے والے دو تین سالوں میں آپ دیکھ لیجئے گا تری پارٹی ساہ کہ سارے وکاس کے کام رکھیں کرجے در پرتی دن بڑھتے جا رہے ہیں سترہ ہزار سات سو کروڑ کا لون ڈیڑھ ورشوں میں اور تیرہ سو کا پرستاویت انیس ہزار کروڑ روپے کا لون اور نشیط روپ سے ہم مانتے ہیں کہ کسانوں کو پورا پیسہ ملنا چاہیے پر ساتھ میں وکاس کے کارے بھی ہونا چاہیے ایک لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے کہاں چلا گیا پیسہ کیا یہ ویتیہ اکشمتہ ہے ویتیہ انیمیتتہ ہے کیا ان کے ادھیکاری اور منتری کیا برابر فائننس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں کہیں یہ کہتے ہیں کہ دس ہزار روپے ڈاکٹروں کو تنکہ دی جائے گی بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں 30% مائنس سات ہزار نو ہزار سات ہزار اسٹیپین ملے گا کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دھیان دینے کی جرد ہے میں پناہ کہوں گا شرما جی میرے بڑے بھائی ہیں وہ دو نے کہا کہ موڈی جی نے دھان لینے سے منہ کیا شرما جی 24 لاکھ تن دھان کھریدا اس کے بعد آپ نے کہا ہم نے دھان کھریدی زیادہ کیے پھر 4 لاکھ تن دھان موڈی جی نے کھریدا 24 لاکھ تن دھان کھریدتے تھے 28 لاکھ تن دھان 36 گڑ کا کھریدا گمراہ کیوں کرتا ہے جنس موڈی جی کو سب جانتے ہیں موڈی جی اس دیش کے سپوٹ ہے چہار ساں بھائیوں کا پھر ہم رکھتے ہیں 20 لاکھ تن پہلے کھریدا ہے 24 لاکھ تن کھریدا ہے 28 لاکھ تن دھان کھریدا اسے جھوٹ کیوں بولنا کہ ہم دھان نہیں کھریدا یہ غلط بات ہے گوڈسے نے کہا غلط بات نہیں ہونا چیز لیکن چڑار جی ایک سوال ہے آپ نے کہا کہ کہیں کرد نہیں لیا ہم نے تشانوں کو دیا 36 لاکھ تن کی تیجوری میں پورا پیسہ تھا ایک سوال ہے آپ سے وہ پیسہ کیا اس سمیں تھا جب ایک دیش ایک کر کی بات کہی گئی تھی یعنی جی ایسٹ لاگو ہو گیا تھا دوسرا کیا کرونا کال تھا جی ایسٹ روپ سے سترہ دو ازار سترہ سے جی ایسٹ لاگو ہے سرکار اٹھارہ تک کے تھی جی تو جب آپ کا دیکھتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی اور پچیس سوہ میں دان خریدہ سترہ سے لاگو ہوئی تھی تیکس مسئولی کب تک ہی ہو گئی ہوگی آپ نے سترہ سے لاگو کیا ارے اس کا ایفیکٹ ایک سال بعد آتا ہے سر کیدار بھی اس کا ایفیکٹ ایک سال بعد آتا ہے نہ کی ترنت آ جاتا ہے جی ایسٹی لاگو ہوتے ہی ایک ایفیکٹ آ گیا ایسا نہیں سباً بڑھ تالیس سو یوجنائیں بھی بند ہو گئی وکاس کی چلیے سلیم جی آپ اتر دے دیجے 19 ہزار روپے کرز لے لیا کیا ڈیڑو ورس میں دیکھیں سرپاسے جی کیدار بھائی دو تین باتوں کو ایک تو بتانا نشاہ سے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیسے سے ہم نے پہلے پہلے پچناو جسے ہی پیسا ہوتے دیا جی تو ان کو یہ بتانا چاہی کہ 45 ہزار کروڑ کا کرزہ کی تاہیک پرکار نے لیا ہوا تھا جب ان کے کھاتے اتنا پیسا جمع تھا تو 45 ہزار کروڑ کا کہاں سے پرسن پیسا ہوتا ہے اب وہ موڈی جی نے دھان کھری دی کہ کتنا کیونٹل کیوں کیا کہتے کیا وہ بات لمبی ہو جائے کہ اس بات میں نہیں جاؤں گا میں ابھی ایسی بات پر رہنا چاہوں گا کہ آپ ایک بات سمجھئے ہے بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار نے چناؤ جیتنے کے لیے لگ بک دو لاکھ سکھا کرنیوں ہماری سرکار بن گئی ہم چاہتے اس کو منع کر سکتے تھے مگر دو لاکھ سکھا کرنیوں کا سمجھئے ہوا آپ بجٹ میں صرف سوچ لیے کہ جن کو آٹھ ہزار سے بارہ ہزار روڑ کا تنخہ ملتا تھا ان کو آٹھ باتکیس ہزار روڑ کا تنخہ ملتا ہے وہ سکھا کرنی سے سکھا کرنی سکھا بن چکے ہیں اس کے لیے کتنی راتی تپڑی ہوگی اور ابھی کل ملا کر کے کسانوں کا کرجہ ماتلی اور دو بار دھان کھریدی کو کر کے لگ بک چالیس جار کروڑ روپیہ کسانوں کے جیب نے ہماری سرکار ڈالتی تھی ہے وہ چالیس جار کروڑ روپیہ جو کسانوں کے جیب میں ڈالا گیا ہے اس کے بجر سے چتیز گڑ کے بیعبار میں ادیوگ میں اور ہر طرح سے یہاں پر ایک طرح سے جو آرثک مندی کا جو کرمڑ ہوتا ہے اسے سرکار چتیز گڑ کے سرٹار ماننی بھوپیز بگیل بچانے میں سکشم ہوئے اور آج ہمارے چتیز گڑ میں دھان کا رکبہ پڑھا ہے کریسے کا رکبہ پڑھا ہے پڑھے لکے نوجوان کھیتی کے وہ جا رہے ہیں چتیز گڑ میں طرح طرح کے کھیتی کا پریوم ہو رہا ہے یہاں جو دھرکی ماتا ہے اس کے ماتجم سے لوگوں کو رجلات دے کر کے چتیز گڑ کو سوالنبی اور آج نرور بنانے کا پریاد کیا جا رہا ہے ہمارے پرہان مندری کہتے ہیں کہ آج نرور بننا ہے چتیز گڑ آج نرور بننے کے تیسے میں چل چکا ہے شرما جی ایک سوال یہاں یہ ہے انکر سوال ہے آپ یہ عروب لگا رہے ہیں کہ ہم نے سمرتھن مول پہ ہم نے پچیس سو کی بات کہی تو بودی سرکار نے کہہ دیا ہے کہ ہم خریدیں گے نہیں آپ سے ایک سوال یہ ہے کیا چھتیز گڑ کے لیے الگ نیم ہوگا سارے دیش میں ہر راجوں کے لیے ایک ہی نیم ہوگا جس سمرتھن مول پہ وہ دوسری جگہ خرید رہے ہیں اسی سمرتھن مول پہ آپ کیا خریدیں گے اب آپ اس کو بولے کہ ہم اس میں لیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے الگ الگ نیم میں وہی نیم لاغو تھا دو ہزار بیس میں وہی نیم لاغو تھا دو ہزار انیس میں لوگ تمہا کا چناؤ ہونا تھا آپ نے ہم کو پچیس سرل پر دینے میں آنا کانی نہیں کہ ہمارا چاہوال خریدنے سے منہ نہیں کہ ہم کو گولکایا نہیں ہم کو دھمکایا نہیں دو ہزار بیس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ نیم ہے اور یہ کانون ہے تو میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے نیم کانون جو کانون نیم بلتا ہے جو سمجھاؤتے ہوتے ہیں جو آفت میں سراج سرکار کے سرکار کی بیچو قرار ہوتا ہے وہ کیا کینر میں بیچی ہوئی سرکار کے سویدہ اس کو بدلا جا سکتا ہے کیا دو ہزار انیس میں تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم آپ کے چاہوال نہیں کرے دیں گے اگر آپ پچیس سرپیر دیں گے تو کہیں سرپاٹی جی ایک دم جھوٹ ہے دو ہزار انیس میں بھی راج سرکار کا جو پیشہ پہلے جماعت وہ دیا گیا اور کینر میں کینر میں اپنے حصے کا دو ہزار اٹھارہ میں بھی دھان کھریدا انیس میں بھی خریدا اور دیس میں بھی خریدا سرین ویہا گلت بات بہت 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 اور میں بارم بار کہوں گا کی کینر سرکار نے چھتیس گڑ مہتاری میں جتنا دھان انہوں نے لیا ہر ورس اس ورس چار لاکھ تن زیادہ دھان کھریدا چھتیس گڑ پہلے چھتیس گڑ چھتیس گڑ کے بادیت نہیں ہو اس کی چنتہ آپ کو کرنی ہے پردیش کی جنتہ نے آپ کو چنہ ہے آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کا جو آرثیق بجٹ ہے اس کو کالے بجٹ کی اور نہ لے جائیں اس کی ستی کو سمجھیں اجیس گڑ کی تکیل کریں 19,000 کروڑ ڈیڑھ ورسوں کا کرجا ہے پھر بھی کسان بھائیوں کو پورا پہ خرار جی میرا سمجھ سمجھ ہو گیا آپ کی ٹپڑ سنشیت میں خریدہ لیکن کینر سرکار نے 18 سو روپے دینا منجور کیا تو اس کی جو انتر راسی ہے اس کو دینے کے لیے راج سرکار کے پاس پیسہ نہیں تھا جس کے لیے کرز لیا گیا ٹھیک ہے لیکن ایسے وائدے یا ایسے کام بکاس کاریوں کی بلی کی دم پر نہیں ہونا کی عام جنت آپ نے اور بھی کئی وائدے کی ویروزدار کے لیے کی ہیں سنبیدہ کرمیوں کے لیے کی ہیں تو کیا ان کے لیے بھی آپ کر لیں گے تو ایسی ستھیتی ارکر نہ ہو کہ اہم لوگوں پر مدھیم ورک پر ٹیکس کا بھار بڑے اور مرتبان میں کرونا کال چل رہا ہے پیسہ آئے گا کہاں سے پیسہ جائے گا کہاں جائے گا تو ہے برقرار رہے لیکن آئے گا کہاں سے ابھی بند ہے تو ایسی ستھیتی میں راجی سرکار کو بھی سوٹ نہ اور بیپرس کو کندے سے کندہ ملا کر ان کا ساتھ دینا چلی چلی بہت 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 دھدی بھی کروڑ کا کرج لیے جب سال دوزار اٹھارہ میں بائیس سو کروڑ سے ادھی کا کرج لیے گیا تو وہیں بھوپے سرکار بھی اپنے ابھی تک کے کارکال میں پندرہ ہجار کروڑ سے بھی زیادہ کرج لے چکی گیا ایسے سوال اٹھنا لاجبی ہے کہ اپنے کی وعدوں کو